محرسد احسن بشیر بھئی ہیں اسلام علیکم احسن بھئی کیمرہ آن کریں اور مائک آن بیوٹ کریں کہاں سے آپ ہمیں آن کریں اسلام علیکم جی وارکم السلام رحمت اللہ ورکاتہ جی سر میں بیہار انڈیا سے جی جی بتائیے اپنا سوال کیجئے میرا سوال ہے مرانا مودیز رحمت اللہ علیک ریلیٹڈ میں یہ ہے کہ مرانا مودیز رحمت اللہ علیک کی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ بے غیر رفیدن کے نماز پڑھتے ہیں اور ان کے آثر ان کا لیٹریچر بھی آپ پڑھے ہوئے ہیں تو کنھی کیا انہوں نے ایسا لکھا ہے کہ ہاں بے غیر رفیدن کا نماز پہ سکتی ہے کیونکہ آپ نے کتنے سارے ویڈیو میں کہا ہے کہ جماعت جو ہے وہ فرقہ نہیں ہے چار پانچ ویڈیو میں نے سنا ہے آپ نے کہا ہے جماعت فرقہ نہیں ہے ان لوگ کا چندہ بک بھی ہے اور مزید بھی ہے لیکن پھر بھی ایسا کیا ہے اس میں کہ ان لوگ رفیدن سے نماز نہیں پڑھتے ہیں کیا مرانا مودیز نے ایسا آپ نے کہیں لکھا ہے یا پھر قرآن کی قدر لیٹریچر میں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے جیسے آپ کہتے ہیں لیکن آپ کی بات پانچ بھی درست ہے کہ مجورٹی جماعت اسلامی میں لوگ رفیدن سے نماز نہیں پڑھتے لیکن آپ کے لیے یہ چیز بھی حرام کون ہے یا آپ کو پتا ہوگی کہ جماعت اسلامی کی مسجد میں اونچی آمین کہنے والوں کو نکالا نہیں جاتا ان کو غصے کی نظر سے دیکھا نہیں جاتا وہ رفیدن کرنے والوں سے نفرت بھی نہیں کرتے یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ فرقہ نہیں ہے کیونکہ اگر وہ فرقہ ہوتے تو رفیدن کرنے والوں سے نفرت کرتے دوسری بات جماعت اسلامی میں ہزاروں لوگ ایسے موجود ہیں جو رفیدن سے نماز پڑھتے ہیں چاہے ان کی تداد ہنفیوں سے کام ہے لیکن ہے آپ انڈین کشمیر میں چلے جائیں آپ کو بہت سارے لوگ ہمارے سٹوڈنٹس بھی ملیں گے جو رفیدن سے نماز پڑھتے ہیں اور وہ جماعت اسلامی میں ہیں پاکستان میں بھی ہیں تو وہ رفیدن سے نفرت نہیں کرتے جبکہ بریلوی دیوبندی تو رفیدن سے نفرت کرتے ہیں ہمیں جھگڑا یہ ہے کہ یہ لوگ نفرت کرتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ مولا مدودی رحمت اللہ علیہ چونکہ ان کا بلٹ اپ دیوبند اور بریلی سے ہی ہوا تھا درمیان میں سے ہی آپ سمجھ لیں ہنفی تھے اس لئے انہوں نے رفیدن کے معاملے میں زیادہ زور نہیں دیا اگرچہ وہ رفیدن کو درود سمجھ دیتے لیکن وہ کمپروائز کرتے تھے کہ مجورٹی لوگ چونکہ انڈیا پاکستان میں بغیر رفیدن والے ہیں تو اگر ہم نے رفیدن اعلانیاں کیا تو یہ لوگ پھر پیچھے ہٹ جائیں گے یہی ایک لوجک تھی جو ڈاکٹر سرار صاحب بھی کرتے تھے میری خود ان سے ون ٹو ون ملاقات جب ہوئی دوہزار آٹھ کے اندر مئی میں تو مجھے خود انہوں نے کہا کہ نماز کا طریقہ ہے ہی رفیدن کے ساتھ ہے تو میں نے کہا ڈاکٹر سم آپ آپ کہتے ہیں میں کبھی کرتا ہوں کبھی نہیں کرتا تو میں نے کہا کیوں وہ کہتے ہیں یار زیادہ تر لوگ چونکہ نہیں کرتے تو میں ان کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں تو یہ یہ سوچ آپ کو پتا چاہیے یہی سوچ ان کے استاد مولا مدودی کی بھی تھی ڈاکٹر سرار صاحب کی ایک ہی ویڈیو ریکارڈ ہے نماز کی جماعت کراتے ہوئے اس میں دیکھیں وہ رفیدن سے نماز پڑھ رہے ہیں میں نے ان کے ساتھ تین نمازیں یوں بالکل ساتھ کھڑے ہو کے پڑی ہیں اس وقت تو خیر وہ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے تو رفیدن سے انہوں نے نماز پڑھی لیکن مجھے انہوں نے کہا کہ میں چھوڑ بھی دیتا ہوں ان کی مسجد میں آج بھی موڈل ٹاؤن میں آپ لاہور چلے جائیں اونچی آمین بھی ہوتی ہے رفیدن بھی ہوتا ہے اور بغیر رفیدن کے بھی نماز لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتا تو جو زور دینا چاہیے تھا رفیدن پہ وہ ڈاٹر سرار اور مولانا مدودی نے نہیں دیا اور اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم بریلوی دیوبندیوں کو اپنے قریب کریں لیکن ایسا جنگوں کو فائدہ کوئی نہیں ہوا پھر بھی دنگ مارا بریلویوں اور دیوبندیوں نے ڈاٹر سرار کو اور مولانا مدودی کو ٹھیک ہے میں نے دیکھے میں نے سب کے ساتھ منگا لیا ہے اللہ کے فضل سے اور ساروں کو بغا دیا ہے صرف سچائی کی طاقت کی وجہ سے اگر یہ دلیری وہ لوگ بھی دکھاتے تو انہیں بھی ایرزرٹ مل جاتے ہیں ٹھیک ہوگا اپنا اگلا سوال کریں جسر اگلا سوال میرا یہ ہے سر کہ یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو جیسے سے میرے خاندان اور ننیانی خاندان سارے لوگ جماعت سے ہیں متاسق ہم لوگ جماعتی کے ایک ہیں لیکن یہاں ایک خاندان جو تھا وہ جماعت میں تھے پہلے لیکن ابھی کچھ عرصے سے ان لوگ سلفی ہو گئے ہیں اور سلفی ہونے کے بعد ان لوگوں نے پہلے تو ساتھ جماعت میں تھے تو ان لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ مولا مددر کیا تھے کیا نہیں تھے اب ان لوگوں نے اس طرح سے بولنا شروع کر دیا جیسے عام لیگوز میں بولتے ہیں کہ بھوکنا شروع کر دیا ہے لینگویج اور ویڈیو نہیں سر تھوڑا سا تھوڑا سا ایک سر ایک ویڈیو جو ہے ایک ویڈیو جو ہے ان لوگ دکھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ کہ مولا مددر نے وہ شیعہ تھے وہ شیعہ ہونے کے وجہ سے محرم جب آتا تھا تو دس دن وہ بلکہ جاتے تھے وہاں پہ اور وہ کچھ کام نہیں کرتے تھے وہ اسائید ان کا ایسا ان کا لڑکا کہہ رہے ہیں اس ویڈیو میں کہ ہم ساتھ میں جاتے تھے اببو کے ساتھ میں اور کروالا میں بیٹھتے تھے یہ کرتے تھے آپ ساتھ ان کے لڑکے سے بات کرتے ہیں اس ویڈے سے ہم ساتھ آپ کو کوزن کر رہے ہیں کہ آپ ساتھ اس کو پر اسے سحقیق مجھے اس سے کوئی کرتے نہیں ہے مولا مدودی رائے مولا کی جو تعلیمات ہیں نا وہ ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں مولا مدودی کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت جس میں پولٹیکل سسٹم آف اسلام انہوں نے بیان کی ہے اس کے اندر انہوں نے شیعہ کے جو غلط نظریات ہیں ان کا ڈنگے کی چوٹ کے اوپر رد کی ہے اور اہل سنت کے اندر بھی جو ناس بھی ہیں ان کا بھی رد کی ہے باقی کسی شخص کا کسی مجلس میں جانا اس سے کوئی فرم نہیں پڑتا یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی سنی کہے کہ میں نے شیعہ کی مجلس نہیں سنی اور کوئی شیعہ کہ میں نے سنیوں کی مجلس یا اجتماع میں نہیں بیٹھنا تو میرے بھائی ان سلفیوں سے پوچھے ہیں کہ تمہیں تو بریلوی اور دیوبندی خارجی اور انگریزوں کا ایجنٹ مانتے ہیں تو پھر ہم سلفیوں کو انگریزوں کا ایجنٹ کہنا شروع کرتے ہیں کیا تو کہیں گے یہ بہتان ہے یہ بات ہی غلط ہے اہل عدیس کو تو زیب ہی نہیں دیتا اہل عدیس تو خود کہتے ہیں کہ بخاری میں عدیس ہے کہ شیطان نے انسانی شکل میں حضرت ابو حریرہ کو آیت القرصی کا وظیفہ سکھایا تھا نبی الاسلام نے فرمایا ہے جھوٹا تھا بات سچی ہے تو آپ شیطان سے بھی سچی بات لے سکتے ہیں کہیں سے بھی کوئی اچھی بات ملے کوئی لیتا ہے وہ لے لے بری بات کو چھوڑ دے باقی جو آپ نے کہا کہ وہ جو جماعت اسلامی سے سلفی ہوئے ہیں اور آپ ان کے اندر اس طرح کی سختی آ گئی ہے اور بھونکنا شروع ہو گئے ہیں تو اس کے پیچھے یہ ریزن ہے کہ معذرت کے ساتھ اس وقت جو سلفی یا اہل عدیس فرق ہے اس کے اندر خارجیت گھس چکی ہوئی ہے خارجیوں والی نشانیاں آپ کو ان کے اندر نظر آئیں گی میں سب کی بات نہیں کرتا لیکن حضرت علی کا بگس سیدنا حسین کا بگس حضرت معاویہ کو اوپر کرنا جزید کا جھوٹا دفاع کرنا باقی مسلمانوں سے سخت نفرت کرنا انتہا درجے کی نفرت کرنا اچھا کوئی میرے بارے میں بھی کہہ سکتا ہے تو میں کسی مسلمان سے نفرت نہیں کرتا جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے میں تو ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں میں مسلمانوں کے غلط نظریات سے نفرت کرتا ہوں مسلمان سے نہیں کرتا لیکن سلفی اور اہل عدیس ان کے اندر یہ خارجی آنا سوچ پائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں بریلوی جو ہے ہندو سے بھی باتتا رہے ٹھیک ہے اب اس طرح کے جملے کسی مسلمان فرقے کے بارے میں بولنا یہ ان کے اندر کی پلیدی کو ظاہر کرتا ہے تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ان کے اندر آگئی ہیں یہ خارجیت کی طرف لے جانے والی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے یہ بس چاند ایک لوگ ہی رہ گئے ہیں باقی جو ہمارے اس پلیٹ فارم کے بعد اب کوئی بدہ اہل عدیس ہوتے ہی نہیں ہیں یہ پرانے جتنے ہیں کچھ عرصے بعد فوت ہو کے ختم ہو جائیں گے یہ میرا چیلنج ہے کئی سالوں سے ہماری دعوت حق کے بعد کبھی کوئی اہل عدیس نہیں ہوا جو اب ریل بی دیف ونڈی چینج ہوتا ہے وہ سیدھا ہمارے پلیٹ فارم پہ آتا ہے تو یہ نسلن ہے کچھ عرصے بعد یہ نسل ختم ہو جائے گی ان کی اپنی نسلیں بھی ہمیں سنتی ہیں کیونکہ مجھے کوئی کہنے میں آر نہیں ہے کہ اس پلینٹ ارث پہ اقاعد اور نظریات کے اعتبار سے سب سے بہترین منحج اہل عدیس کا ہے منحج فرقہ اہل عدیس نہیں فرقہ سلفیہ نہیں جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں تو وہ قرآن و سنت کی بھی ماننے والے بن جائیں تو بڑی اچھی بات ہے لیکن وہ بس چند چیزوں تک تو قرآن و سنت کو مانتے ہیں جیسے بنو عمیہ کی باری آتی ہے تو پھر بخاری مسلم سے بھی بھاگ جاتے ہیں لیکن ان کی آنے والی نسلیں یا نئے لوگ یا جنگ جنریشن وہ ساری ہماری اس پلیٹ فارم کے ذریعے نبیر اسلام کے مبارک قدموں تک پہنچ گیا ہے اور وہ توحید بھی اہل ادیس سے بہتر رکھتے ہیں اور محبت اہل بیت شیعہ سے بہتر رکھتے ہیں وہ لوگ یہ ہے اس دعوت کی برکت الحمدللہ ٹھیک ہوگی جی احسن بھائی فی مان اللہ جی نیکسٹ